اسلام علیکم میں ہوں ادنان نزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایڈی زون ہم شاپی فائی سیریز پہ کام کر رہے ہیں اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ کسی بھی بزنس میں انتہائی ایمپورٹن رول پلے کرتا ہے کیونکہ ہر بزنس کی جان اس کا کیش ہوتا ہے اس کی ریکووری ہوتی ہے اس کے پیمٹس ہوتی ہیں ہم جتنا مرضی کام کر لیں جب تک ہماری پیمٹس ریکوور نہیں ہوں گی ہمارے کیش پلو بہتر نہیں ہو سکتا ہمارا سسٹم رن نہیں کر سکتا تو شاپی فائی کے اندر آج ہم بات کریں گے پیمٹس کی کہ ہم اپنے کسٹمر سے یہ کلائنٹ سے پیمٹس کیسے کلیک کرتے ہیں چلیں جی ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم شاپی فائی اوپن کیا then ہم اس کی سیٹنگز میں جائیں گے سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پہ پیمٹس کی اوپشن ہے ہم پیمٹس پہ کلیک کریں گے شاپی بھائی ہمیں اوپشن دیتا ہے پیمٹ پروائیڈرز یہاں پہ ہم چوز پروائیڈر کریں گے پاکستان میں ہمیں جسٹ ٹو چیک آؤٹ جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے ادر وائز پاکستان میں کوئی بھی اوپشن جو ہے ہمارے پاس یوز نہیں ہوتی ہے ہمیں اس کی فرسیلٹی نہیں ملتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے unavailable in your country سائبر سورس unavailable in your country ای پی unavailable in your country then ہمارے پاس پھر آپشن رہ جاتی ہے جسٹ اور جسٹ یہ دیکھیں تمام جگہ پہ کہہ رہا ہے unavailable in your country means پاکستان میں ہمیں یہ آپشن آوپشن آوپشن نہیں ہے جسٹ ہمارے پاس آپشن ہے ٹو چیک آؤٹ کی اور ٹو چیک آؤٹ کا پروسیجر جو ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹیڈ ہے تو ہم چلیں گے جو ہمارا بہتر ہمیں آوپشن ملتی ہے جس میں ہم اس ٹوپک پہ چلتے ہیں اس سائیڈ پہ چلتے ہیں ہم چیک ان آوپشن کلیک کریں گے supported payment method add payment method پہ کلیک کیا یہاں پہ دو آپشنز ہیں search by payment method search by provider ہم search by provider پہ کلیک کریں گے یہ ہم نے کلیک کیا then ہم search کریں گے pioneer یہ دیکھیں pioneer چیک آؤٹ پائونیر ہمیں option دیتا ہے یہاں پہ چیک آؤٹ کی کہ آپ آپ کے جو clients ہیں جو بائے رہا آپ کے جب وہ آپ کے store سے کوئی چیز بائے کریں تو وہ پائونیر وہاں سے پہ کلیک کر سکتا ہے اس لئے ہمیں پائونیر کے ساتھ activate کرنا پڑتا ہے اپنے store کو یہاں پہ ہم وہ بھی سیکھیں گے کہ ہم کیسے اس کو activate کر سکتے ہیں جی تو ہم پائونیر کو یہاں پہ جب اس کو select کریں گے then وہ ہمیں کہے گا کہ اس کو connect کریں ہم نے اس کو connect کیا then ہمیں وہ ہمارے store پہ لے جائے گا اور کیوں ہی کہاں کی آپ پائونیر کی جو application ہے اس کو install کریں وہ automatic یہاں پہ لے آیا ہے ہمیں ہم install app کر دیں گے یہ app جو ہے انسٹال ہو جائے گی اس کے بعد ہمیں فردر اس کی activation کے لیے دوبارہ وہاں پہ جا کے اس کی باقی requirement کو fill کرنا ہوگا یہ آگیا جی finishing set up your pioneer account check out account okay manage اس میں گے ہم then یہ get started اب ہماری جو ہم نے اپنے store کے ساتھ اس کو activate کرنا ہے اب ہم وہ ساری information fill کریں گے get started پہ click کیا یہ جی ہمارا وہ ساری اب ہم سے information مانگ رہا ہے جی میں نے وہاں پہ ساری اپنے information دے دی تھی اس میں وہ آپ نام پوچھتا ہے first name last name then email then پھر وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ کے business کا name کیا ہے پھر وہ پوچھتا ہے کہ آپ کی minimum income کتنی آپ کتنا turnover کریں گے پھر وہ platform پوچھتا ہے کہ آپ کس platform کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو وہ platform دینا ہوتا ہے then وہ ساری information دینے کے بعد ہمیں یہ وہ message اس نے کیا ہے thank you thank you for applying to pioneer brand ambassador program we greatly appreciate your interest and will reach out to the relevant candidates upon reviewing all application اب وہ ہماری application کو review کرے گا اور اس کے بعد ہمارا check out system ہماری shopify کے ساتھ attach کر دے گا means جب ہم pioneer پہ جائیں گے وہاں پہ ہمارا check out already موجود ہوگا یہ چھوٹا سا procedure تھا جی کہ ہم اپنی payments کو اپنے shopify account میں کیسے connect کر سکتے ہیں تو اس سارے procedure کو میں ایک دفعہ دوبارہ revise کر دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح سے آپ کو understand ہو جائے ہم نے payment method کو attach کرنا ہے اپنے shopify store کے ساتھ تو ہم setting میں گئے setting میں ہم نے payments کو select کیا payment میں چونکہ یہ choose provider جو first option ہے اس میں just true checkout ہے وہ ہمارے پاس complicated ہے اس پہ ہم کام نہیں کریں گے ہم کام کریں گے second option پہ supported payment method یہاں پہ add payment method کو ہم click کریں گے یہاں پہ search میں ہم pioneer دیں گے یہ دوبارہ میں سارا revise کر رہا ہوں اس کو یہ pioneer check out آ گیا یہاں پہ ہم activate کریں گے اس کے بعد direct ہمیں وہ ہمارے shopify store پہ لے جائے گا اور وہاں پہ ہماری application کو install کرے گا یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ ہمارا pioneer application اس نے install کر دی جب ہی انسٹال کرے گا اور انسٹال کرنے کے بعد خود بہن ہی ہمیں pioneer کی platform پہ لے جائے گا اور چھوٹا سا فارم لے کے آئے گا وہاں پہ ہم نے اپنی ساری information دینی ہے first name, last name, email, business name اور اس کے بعد ہمارا pioneer کے ساتھ turnover کتنا ہوگا وہ ہم نے دینا ہے اس کے بعد اس کو ہم نے submit کرنا ہے اور submit کرنے کے بعد یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہمیں وہ application approval کا ایک message کر دے گا یہ تھا جی آج کا چھوٹا سا lecture امید کرتا ہوں آپ کو یہ بسند آیا ہوگا اور آپ سب کا feedback میری حوصلہ فضائی کے لئے بہت ضروری ہے تو وہ ضرور دیجئے گا اسلام علیکم